مواخات مدینہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کے بعد ایک سٹیپ اور اٹھایا اور وہ سٹیپ کیا تھا مساک مدینہ مساک مدینہ کو سیرت کے اندر اتنا ڈیٹیل پڑھایا نہیں جاتا یا پڑھا نہیں جاتا کیونکہ یہ ایک مساک ہے ایک معاہد ہے جس طرح آپ کو پتا ہے بچپن کے اندر جو بچے مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں ان کو چودہ نقاط قائد آدم کے یا مساکے لکھناؤں یا اس قسم کی باتیں بڑی حشک لگتی ہیں اسی طرح سیرت کے باب میں مساک مدینہ کو اتنا ڈیٹیل نہیں پڑھایا جاتا لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے یہ ایک عظیم الشان دستاوید ہے کس کی ریاستوں کی تشکیل کی ریاست میں کیا قانون ہوگا ریاست کی بنیادی اکائیاں کیا ہوں گی ریاست کن امور کے اوپر مشتمل ہوگی ریاست میں فرد کی حصیت کیا ہوگی ریاست میں اقدادار کی نوعیت کیا ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ سب سے پہلی انسانی طریق میں اتنی مفصل دستاوید ہے تو یہ بات بے جانی ہوگی آپ نے یونانیوں کا فلسفہ ارستو کا فلسفہ افلاتون کو پڑھا ہوگا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ہی اپنی طریق سے آشنا صحیح معنیوں میں نہیں ہے اس لیے بے یونان کا فلسفہ اٹریکٹ کرتا ہے اس کی ریاست کے جو امور ہیں ان کی جو آپس میں گفتگو ہے منطقیوں اور فلسفروں کی گفتگو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے لیکن یہ جو مساک مدینہ ہے سنتالیس شکوں پر مبنی ہے فورٹی سیون شکیں ہیں اس کے اندر اگرچہ بعض شکیں آج کل کی مطابقت کے حساب سے نہیں ہیں اس دور کے حساب سے مختلف قبائل کے ساتھ جو معاہدات تھے ان کے بارے میں ہیں ان کو ہم حضف کرتے ہوئے جو بنیادی نقاط ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ایک یا قائم کیا معاہدات مدینہ یہ بھی ایک بہت بڑا انسانی طریق کا اقدام ہے کبھی غور کریں آپ کے سامنے سارے کے سارے واقعات رکھیں کہ لوگوں نے اس طرح قربانیاں دیں کہ ایک صاحب بھی نے دوسرے کو یہ تک کہہ دیا کہ میری بیویوں میں سے جس کو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے جس کو تو پسند کرے گا مطلاق دے دوں گا یہاں تک کی نوبت آگئی یہ قدیم الشان کارنامہ بھی ہے اور مسلمانوں کی عزیم الشان تاریخ بھی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مساق مدینہ تحریر کیا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتداء یہاں سے کی یہ معاہدہ یہ مساق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش کے اور یسرب کے اور مدینہ کے لوگوں کے مابین ہیں مدینہ کے لوگوں کے ماں بین ہے ابتدا یہاں سے کی لیکن ساتھ ہی جو دوسری شک ہے اس کے اندر قیامت تک کے لیے ایک مسلمہ ذابطہ رسول بنا دیا وہ کیا اس ریاست کے جتنے افراد ہوں گے اس ریاست کے اس سیاست کے اس مساق کے ماں تحت جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ ایک امت ہوں گے یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کو من وعن مساق مدینہ کا حصہ بنا لیا گیا کہ اب تمہاری امت ایک امت ہے یہاں پہ ایک بات سوچنے کی ہے اور شاید کچھ لوگوں کے لیے حیرانگی اور رچمبے کی بات بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مساق ان کے ماں بین کیا تھا مدینہ کے ہر رہائشی میں تو مدینہ کا رہائشی میں تو یہودی بھی شامل تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شک لکھ دی کہ یہ امت ایک امت ہوگی یہ امت جن کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے یہ ایک امت ہوگی تو یہ کتنی بڑی منظم بات ہے ریاست کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے ہاں محدثین نے مفسرین نے اس کی تشریحات کی ہیں آپ کے لیے شاید یہ بات اچمبے کی ہو لیکن علماء اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے دل کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ یہودیوں کو مدینہ میں ان کا مقام اور سٹیٹس دینے کی کوشش کی پوری کی پوری کوشش کی اور یہاں سے اس مساق سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو وطن ہوتا ہے یہ جو ریاست ہوتی ہے اگرچہ وہ اسلامی ہی کیوں نہ ہو اللہ کے فضل سے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ بات کون کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ ریاست پاکستان اسلامی ریاست ہے مساق مدینہ اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ ریاست کے اندر اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا تو اس کو وطنیت سے محروم نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا کیا مطلب اگر پاکستان کے اندر کوئی عیسائی رہتا ہے کوئی یہودی رہتا ہے کوئی ہندو رہتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا وہ پاکستانی نہیں ہے وہ پاکستانی رہے گا اس بات کا دباچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لیے اسلامی ریاستوں کے لیے ایک منظم ذابطہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ مدینہ میں رہنے والا عیسائی بھی اسی ریاست کا مدینہ میں رہنے والا یہودی بھی اسی ریاست کا حصہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیادی ریاست ہے اس کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی ہر رہائشی یا اس کا ہر فرد مسلمان ہو کوئی شرط نہیں ہے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جو باتیں کی ہیں پہلی بات تو مسلمانوں کو آپ دیکھئے اوسر حضرج آپس میں دشمن تھے ایک کر دیا اب انساریوں میں سے اوسر حضرج ایک ہوگے اور انسار اور قریش مل کے ایک ہوگے معاقات بھی کر دی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اِنَّا حَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتًا وَاہِدًا یہ اب آج کے بعد مسلمان ایک امت ہوں گے وَقَذَالِكَ جَعْلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَدْ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا قُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لڑی میں ایسے پرونے کا درست دیا کہ کوئی مسلمان قابل کا ہو کوئی مسلمان چین کا ہو کوئی مسلمان سعودیہ کا ہو کوئی مسلمان پاکستان کا ہو آج وطنیت کے اندر تو ہم تقسیم ہیں لیکن امت ایک ہے چاہے وہ افغانی ہو چاہے ترانی ہو چاہے ایرانی ہو چاہے سعودی ہو اگر کلمہ ایک ہے رسول ایک ہے پیغمبر ایک ہے قرآن ایک ہے تو امت بھی ایک ہی ہے اس امت کا تو جنازہ ہم پڑ چکے چون اسلامی مبالک چھپن ستاون آج کل اسلامی مبالک ہیں یہ جو وطنیت ہے نا اس حد تک پہنچنا کہ ایک مسلمان کا کسی دوسری اسلامی ریاست میں قدم رکھنے کے لیے پاسپورٹ اور ویدہ چاہیے اس کے اوپر بھی مسلمانوں کو گور کرنا چاہیے کہ ایک امت کا درست کہاں کھو گیا یہ ایک امت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکہ مدینہ میں تمہیں مجھے ہر ایک کو ایک امت بتایا آگے جا کے یہ بھی مساوات قائم کی کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گورے کو کسی کالے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکہ مدینہ میں جو اکائیاں ریاست کی بنائی ہیں وہ بہت اہم ہیں کسی کالے کو کسی گورے پر بلال بھی تو پاس تھے قریشی سرخ و سفید بھی تو ساتھ ہی تھے رسول اللہ نے کہہ دیا کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا اسلامی ریاست میں ایک ہی میار ہوگا اسلامی ریاست کا جو بشدہ زیادہ نیک ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا اس کی زیادہ عزت کی جائے گی جو زیادہ متقی ہوگا جو زیادہ پریزگار ہوگا اس کی عزت ہوگی یہ نہیں دیکھا جائے گا سرخ و سفید ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی وجی ہے امیر ہے اس کی زیادہ عزت ہوگی نہیں چاہے کوئی مفلوق الہار ہو چاہے کوئی غریب وطن ہو چاہے کوئی پست کامت والا ہو چاہے کوئی کالی رنگت والا ہو رسول اللہ میراج سے تشریف لا کے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں اے بلال ساتوں آسمانوں میں جبریل میرے ہمراہ تھے ایک مقام ایسا بھی آیا تھا جبریل کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی ملی بلال تیرے قدموں کی آہت میں نے وہاں پہ سنی تھی یہ امت کو کیا بیغام دیا جا رہا ہے کہ تقوی نیکی پریزگاری کے اندر جو آگے ہوگا امت میں بھی وہی آگے ہوگا امتیوں میں بھی وہی قابل عزت اور قابل تقریم ہوگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی آگے تشریحات بھی کسرت سے کر دی میرے بھائیوں آپ نے وہ واقعہ نہیں دیکھا کہ مصب ابن عمیر ہیں قیدی کو باندھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس کو ذرا کس کے باندھنا اس کو ذرا سختی سے باندھنا وہ بھائی تھا سگا بھائی تھا ماں جایا بھائی تھا کہا مصب اسلام نے تجھے اتنا سنگدل کر دیا اپنے سگے ماں جاے بھائی کو نہیں پہچانتا ایک ماں ہے تیری اور میری اپنے ماں جاے بھائی کو نہیں پہچانتا مصب نے کہا نہیں پہچانتا میرا بھائی تو نہیں بلکہ وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے یہ ہے اسلام یہ ہے امت یہ سبق کہاں پہ کھو گیا یہ امت خرافات میں کھو گئی یہ امت امت نہیں رہی امت تو اب مرہوم ہو چکی اب ہر کوئی وطن کے ڈائرے کار کا پبند ہے اور وطن کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غیر جانب داری کے ساتھ یہودیوں کو اس ریاست کا حصہ ماننا اس ریاست کا فرد ماننا یہ یہودی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزت کا اکرام نہیں کیا میرے بھائیو اس معاہدے کے اندر بہت سی شکے قابلے توجہو ہیں ان سنتالیس شکوں میں صرف چند آپ کے سامنے رکھوں گا ان میں سے ایک یہ بھی ہے چودھویں نمبر شک ہے اور وہ کیا ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا بتائیے یہ شک کانک ہو گئی یہ مساق مدینہ ہے اسلام کی پہلی دستاوید معاہدہ عمرانیات کے تحت معاشروں کے تحت ریاستوں کے تحت سب سے پہلا مساق جسے رسول اللہ نے کلم بن کیا اس کی یہ شک تھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کے حلاف کسی کافر کی مدد نہیں کرے گا اور اس کے اندر بہت سی باتیں آتی ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی کافر کے سپرد نہیں کرے گا کوئی مسلمان کافر کی حمایت مسلمان کے مقابلے میں نہیں کرے گا آج آپ امت کا پورا ماضی اٹھا کے دیکھ لیجی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہان صاحب نے اڈے دینے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے مقتدر حلقوں نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے حلاف مزید اڈے نہیں دیں گے لیکن ایک وقت ایسا تھا جب یہاں سے اڈے دیے جاتے رہے ہیں اور مسلمان کے حلاف کفار کی مدد کی جاتی رہی ہے یہ مساکہ مدینہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بنیادیں کیسے استوار کر رہے ہیں مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے حلاف کافر کی مدد نہیں کرے گا یہ شکیں ہم فراموش کر چکے پھر اگلی شک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان مسلمان کی ہمیشہ مدد کرے گا اگر ایک مسلمان مقروض ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اس کا ہانڈان اگر وہ اتنا مجبور و بے بس و بے کس ہو گیا ہے آج جنادے کا وقت آگیا ہے کوئی اس کا کردہ ادا کرنے والا موجود نہیں ہے تو مسلمان کسی مسلمان کو مقروض مرنے نہیں دے گا اس کا جنادہ ایسے نہیں پڑھا جائے گا کہ کرد اپنی گردن میں لے کر قبر میں چلا جائے اور حساب کتاب معلق ہو جائے جنت میں بھی جانا ہو تو حساب کتاب معلق کر دیا جاتا ہے مقروض کا کردہ ادا کر کے جنت میں بھی بندہ جانا ہو والے عامال کرتا ہو جنتی عامال بھی ہو تو جب تک کردہ ادا نہ کیا جائے گا اس کا حساب کتاب معلق ہوگا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنادے سے پہلے پوچھا کرتے تھے اس کے اوپر کوئی کردہ ہے یا پتہ لگتا تھا کوئی کردہ ہے رسول اللہ وارثوں کو یہ ترغیب دیا کرتے تھے اس کا کردہ اتارو اس کے جنادے سے قبل اس کا کردہ اتارو یا کوئی ذمہ داری قبول کرے پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنادہ پڑھاؤں گا آج مسلمان امت یقین مانیے آج تو ایسے ایسے واقعات ہیں کچھ اینی واقعات بھی ہیں بات آئی ہے تو کئی جنادے پڑھائے ہیں کچھ بات کریں تو تلہ ہو جاتی ہے ایسے ایسے واقعات ہیں سگے بیٹے اپنے وارث سگے بیٹے باپ کا کردہ اتارنے کے لئے تیار نہیں ہے ہمیں کیا پتا باپ نے کس سے لین دین کی تھی ہمیں کیا پتا کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے کوئی سچ کہہ رہا ہے اس وقت بھی جب باپ مر چکا ہوتا ہے سامنے میت بڑی ہوتی ہے اتنے سنگدل ہو جاتے ہیں جس نے ساری دین کی پالا ہوتا ہے اس کے کرد کے بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے ہیں ایسے واقعات بھی معاشرے میں موجود ہیں اور حضرت عمر نے بھی تو وسیعت کی تھی نا صرف میرے گھر والوں سے نہیں کبیلہ عادی سے بھی پوچھنا قریش سے بھی پوچھنا اسی مساق کو رسول اللہ نے تحریر کروا دیا مسلمان مقروض ہوگا صرف یہ نہیں کہ اس کا ہاننان اس کا کردہ اتارے صرف یہ نہیں کہ اس کے وارثین اگر وہ جائز طور کے اوپر وہ اتنے سنگینی حالات کا شکار رہا ہے کردہ اتارنے کی خواہش رہی ہے اماندار ہے لیکن مقروض ہو گیا ہے تو پھر پوری مسلمان امت اپنے مسلمان بھائی کو مقروض نہیں مرنے دے گی مسلمانوں کا ایک دوسرے کو پر یہ حسان ہے آپ کو پتہ ہے زکاة کی ایک بقاعدہ شک بھی ہے گردنوں کو ازاد کرنا اس سے مراد صرف قیدیوں کو چھڑوانا نہیں ہے اس سے مراد یہ بھی ہے جو قردوں میں پھنسا ہو اس کو بھی رہائی دلوانا اس کی بھی گردن کو ازاد کروایا جائے مقروض کی گردن بھی پھنسی ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساق مدینہ میں امت کے ماں بین جو تعلقات ہیں ان کو بھی بیان کیا اور یہ بھی بیان کر دیا کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا سبحان اللہ کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا اگر ظلم کرنے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہوگا اس کا بھائی ہوگا اس کا بیٹا ہوگا اس کا چچا ہوگا یہ مساق مدینہ میں لکھا ہے اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی جو نہ ہو وہ مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا کس کے حلاف اپنے بیٹے کے حلاف یہ مسلمان امت کا درست دیا جا رہا ہے اس مساق مدینہ کو ہم فراموش کر چکے یہ اسلامی ریاست کی بنیادی یہ کائیہ ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہود ہمارے ساتھ ملکے لڑیں گے ان کے اخراجات ان کے زمیوں کا تمام حقوق بیان کر دیا گیا یہودیوں کے بھی تفصیل کے ساتھ لیکن اللہ رب العزت کو بھی کچھ اور مندور تھا اور اللہ رب العزت بھی مدینہ طیبہ سے ان یہودیوں کو نکالنا چاہتے تھے اور شاید میرے دل میں یہ حیال آتا ہے یہ حرم مقدس تھا جیسے اسی مساق کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دار الحکومت ہونے کو بھی بیان کیا اور سور اور عیر کے ماں بین کو حرم قرار دے کر اسی مساق میں یہ بھی بیان کر دیا کہ اسلامی ریاست کا پایا سلطنت مدینہ ہوگا یہ بیان کر دینے کے بعد یہودیوں کے تمام حقوق بیان کر دینے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ یہودی امن سے رہتے احترام سے رہتے مسلمانوں کے ساتھ عزت والا معاملہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریاست کا حصہ مان لیا حتیٰ کہ ان کو مسلمان امت کے اندر جگہ دے دی لیکن یہودی اپنے بغض اور حسد سے اور کینے سے باب نہیں آئے حضرت صفیہ حد بیان کرتی ہے حد بیان کرتی ہے میرا چچا اور میرا باپ کٹر یہودی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھنے چلے گئے واقعہ کو مختصر کرتا ہوں دیکھ کر واپس آئے تو میں نے اپنے چچا سے اور اپنے باپ سے پوچھا ہاں جی کیا پایا کیا دیکھا تو میرے چچا اور میرے باپ آپ اپنے بڑھ بڑھانے لگے ہے تو وہی ہے نبی تو وہی ہے رسول تو وہی ہے جس کی آمد کا ذکر ترات میں مجود ہے نشانیاں بھی ساری کی ساری مجود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جان چکے تھے جو پہچان چکے تھے حضرت صفیہ کہتی ہے پھر میں نے پوچھا آپ کا اب اس بارے میں کیا خیال ہے ان کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے تو میرا باپ اور چچا غصے سے مو پھئر کے کہنے لگے عداوت کی بغض کی اور نفرت کی اور محالفت کی دیواروں کو قائم کر دیں گے کبھی اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے کہ اسحاق کی اولاد میں سے نہیں آیا اسماعیل کی اولاد میں سے آگے یہ ہے وہ نفرت یہ ہے وہ بغض جو یہودیوں نے اتنے عزازات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتا اور اسی پر بس ہے آپ حیران رہ جائیں گے عبداللہ بن سلام کا آپ نے نام سنا ہوا ہے انہوں نے اسلام جب قبول کیا اسلام کو قبول کرنے کے لئے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ انہوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی رسول اللہ کے سامنے کہ میں آپ سے چند سوال کروں گا آپ ان سوالوں کے اگر مجھے جواب دیں گے مراد ان کا بھی یہی تھا وہ جواب چاہیے جو ترات میں ہمیں سکھائے گئے ہیں مراد یہ نہیں تھا کہ کلی طور کے اوپر اگر وہ ہماری تعلیمات سے ملتے ہوں گے ہماری وحی سے مطابقت رکھتے ہوں گے تو آپ کے اوپر اسلام کو قبول کرلوں گا اور آپ کو بتایا نا مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہ بڑے عالم جو یہودیوں میں سے تھے یہ پہلے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کی اور آ کے کیا کہا سوال رکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ یہاں سے بھی دیکھ لیجئے یہودیوں کا قینا رسول اللہ نے ان کو عزت اور احترام دیا عبداللہ بن اسلام آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول تین سوال ہیں آپ سے شرط تھی چند سوال پوچھوں گا پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری باست بھی قیامت کی نشانی ہے رسول اللہ کی باست بھی آخری نبی کا آنا بھی رسول اللہ سوال کو سمجھ گئے مراد یہ ہے کہ جو ان کی ترات میں بھی پہلی نشانی کر کے ذکر ہو پھر کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کو جنت میں پہلا کھانا کیا کھلایا جائے گا یہاں بھی رسول اللہ سمجھ گئے کہ جو ان کی وحی کے مطابق ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ دینا بھی وحی کے مطابق ہو جاتا ہے اور تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ کیا بات ہے اللہ کے رسول کبھی بچہ ماں پہ جاتا ہے اور کبھی بچہ باپ پہ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل امین آئے ہیں اور مجھے آ کے تینوں سوالوں کے جواب انہوں نے دے دی ہیں تو عبداللہ بن سلام کہنے لگے ابھی اسلام نہیں تھا کہ بھول کیا یہی فرشتہ تو یہودیوں کے بڑا خلاف ہے آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی جو قیامت کی بڑی نشانی یہ ہے مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو مشرق کے لوگوں کو مغرب تک بھگا کے لے جائے گی رسول اللہ کی وفات کے چھ سو سال بعد امام ابن کسیر نے اس آگ کا مشاہدہ بھی کیا یہ نشانی وکو پذیر بھی ہو گئی ہے دوسرا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے اندر جنتیوں کی جو پہلی دیافت ہوگی جنت میں داہلے کے بعد وہ مچھلی کی کلیجی کا ایک بڑا واحصہ ہوگا کلیجی کے ساتھ ایک ایکسٹرائی حصہ ہوگا اس کی دعوت اللہ تعالی جنتیوں کو کھلائیں گے چیزے سوال کا جواب دیا کہ کئی مرتبہ مرد کا پانی غالب آجاتا ہے کئی مرتبہ عورت کا پانی غالب آجاتا ہے اگر عورت کا پانی غالب آجائے تو مشابت شکل و صورت جنس بغیرہ عورت کی طرف چلی جاتی ہے مرد کا پانی غالب آجائے تو مرد کی طرف چلی جاتی ہے عبداللہ بن سلام عالم دین تھے انہوں نے رسول اللہ کے یہ تینوں جوابات سنے اور اس کو اپنی ترات کے مطابق بلکل صحیح پایا اسی وقت اسلام کو قبول کر لیا اب یہاں بھی یہودیوں کا بغد دیکھئے عبداللہ بن اسلام حوت کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہودی آئیں گے میرے بارے میں آپ ان سے پوچھ لینا میں کیسا ہوں آپ ان کو میرے اسلام کا مت بتلائیے گا اگر آپ نے ان کو میرے اسلام کا بتلا دیا وہ مجھے برا بلا کہیں گے پہلے بغیر اسلام کے بتلائے درہ میرے بارے میں پوچھ لینا تاکہ آپ کو میرے بارے میں بھی تسلی ہو جائے اور پھر اسلام کا بتا دینا اور یہودیوں کا طرد عمل بھی دیکھ لینا وہی عبداللہ بن اسلام جو چند لمحے پہلے یہودی ہیں یہودیوں کی حصلت بیان کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مسکرہ اٹھے یہودیوں کو بلایا کہنے لگے عبداللہ بن اسلام تمہارے ہاں کیسے ہیں یہودی یک زبان ہو کے کہنے لگے بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں بہت بڑے سکالر ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت عظیم انسان ہیں ان جیسا یہودیوں میں کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے وہی یہودی جو ایک منٹ پہلے کیا کہہ رہے تھے اب کیا کہتے ہیں یہ جواب بھی محفوظ ہے کہتے ہیں اس کے باپ سے بتر کوئی نہ تھا اس سے بتر کوئی نہیں ہے یہودیوں میں سب سے برا ہے یہ یہودیوں کا وہ فطر ہے کہ ایک ہی لمحے پہلے سب سے بہتر باپ سب سے امدہ سکالر اور ایک لمحے کے بعد سب سے بترین باپ کا بیٹا ہے اور سب سے بترین انسان ہیں حتیٰ کہ شاس بن قیس نامی ایک شخص یہودیوں کی جو فتنے بازی ہیں یہ اس لئے بیان کی جاری ہیں کہ یہ قرآن پاک میں ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کی ہیں وَلَن تَرْضَ أَنْكَلْ يَهُودَ وَلَنْ نَسَارَا حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ تم سے یہودی اور عیسائی کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ہود بھی یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ اگر تم یہودیوں کی پیروی کرنا شروع کر دو تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ لَا تَتَّحِدُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَا أُولِيَا بَعْضُهُمْ أَولِيَاؤُ بَعْضُ ان کو اپنی مبالات اور دوستی میں مت لے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو احکامات ناتل ہمیں ہیں یہ یہودیوں کی ان شورش اور ان بدعملیوں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان آپ کے سامنے رکھا کہ یہودیوں سے بڑا اچھا طرز عمل کیا مساکہ مدینہ کیا لیکن بازنہ اے شاف بن کیسے کی یہودی بڑا تھا مسلمانوں کے اتنے خلاف تھا اوسوس حضرج کی آپ کو پتہ آپس میں صلاح ہو گئی تو اس بڑے نے سوچا یہ تو مسلمان ایک امت بن گئے ہیں آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں ان کی لڑائی بڑھتانی چاہیے اوسوس حضرج کے ماں بین پھوٹ ڈالنے لگا کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں کبھی اوسوس کی طریف کبھی حضرج کی طریف کبھی زمانہ جاہلیت کی باتیں انہوں نے تمہارے سا یہ کیا وہ کیا جب آگ اور چنگاری لگائی ہے ایک وقت ایسا آ گیا کہ اوسوس حضرج کے سرداروں نے تلواروں کے نکال لیا اور کاج فلاں جگہ پہ جا کے آج ہی جنگ کرتے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کا دیکھ رہتے ہیں کون جیتا ہے کون نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک یہ حبر پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ایک بنا دیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تمہیں یاد نہیں تم آگ کے گھڑے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تلواروں سے لیس تھے اللہ تعالی نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ایک امت بنا دیا اسی وقت اوسوس حضرج کے سردار رونا شروع ہو گیا اللہ کے رسول شیطان غالب آ گیا یعنی یہودیوں نے کوئی موقع نہ چھوڑا حتیٰ کہ یہ واقعہ بھی تریح میں مفعود ہے فنحاس نامی ایک جو ان کا یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا حضرت ابو بکر اس کے پاس تبلیغ کیا کرتے تھے وہ کہنے لگا تمہارا جو رب ہے معاذ اللہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ وہ فقیر ہے ہم غنی ہیں اگر وہ فقیر نہ ہو معاذ اللہ تو ہم سے کردہ کیوں مانتا ہے تمہارے قرآن میں لکھا کون ہے اللہ کو کردہ دے اللہ ہوت تو سود سے منع کرتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے میں بڑا چڑھا کے واپس لٹاؤں گا تمہارا رب معاذ اللہ سودی بھی ہے تمہارا رب معاذ اللہ فقیر بھی ہے حضرت ابو بکر کے دل کو کرنے تو تبلیغ گئے تھے لیکن غیرت ایمانی کو جوش آیا اٹھایا ہاتھ زوردار تھپڑ اس فنحاس کے موکے اوپر جڑ دیا اب وہ فنحاس کو شرارت کا موقع مل گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا وہ آ گیا کہنے لگا یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کی ہے یہ ہم ریاست کے فرد ہیں کہ تمہاری ریاست کا ایک شخص اٹھتا ہے میرے موگے تھپڑ مارتا ہے حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم اگر اہدو پہ مان نہ ہوتا میں تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا تو انہیں رب کی ایسی توہین کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا بات کیا کیا ہوا مجھے تو بتلاو حضرت ابو بکر نے کہا اس نے اللہ کو فقیر کہے یہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی ہاتھ تنگ ہیں یہ ہے وہ ہے وہ فنحاس رسول اللہ کی بارگاہ میں مجود تھا عدالت میں مجود تھا کہنے لگا معاہد اللہ ابو بکر جوٹ بولتے ہیں ادھر اس نے کہا ابو بکر جوٹ بولتے ہیں ادھر سے قرآن پاک کی آیت اترنا شروع ہوگی لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْنُ الَّذِينَ قَالُوا اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی تعیید میں قرآن پاک میں آیت نادل کر دی اللہ تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کی بات کو سن لیے جس نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آگے بھی ایک مقام پر فرما دیا یہ خبیش لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوتَتَان بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں جیسے چاہے خرچ کرتا رہے گویا اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہودیوں کے خب سے باطن کو بیان کیا اور حضرت ابو بکر کی تعیید میں آیت کو نادل فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس یہودی کو تعدیباً سمجھا بجا کر بیج دیا لیکن یہ یہودی اپنے حسد اور بغض سے بازنائے مسلمان امت آج کیا ہے آپ کے سامنے پچھلے دنوں اسرائیل کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا یہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے ہیں اللہ تعجی دن نا قرآن پاک یہ ہے تب مولوی نہیں کہہ رہا کہ تُو سب سے زیادہ بغض رکھنے والا مومنوں سے اگر پائے گا یہودیوں کو پائے گا یہ سب سے زیادہ بزدل بھی ہیں بزدل بھی ہیں اگر تم ان سے لڑو گے پیڑ پھیر کے بھاگ جائیں گے لیکن لڑو گے تو بھاگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت سی کتاہیہ نظر انداز کی حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی ہوا ایسے خبیص ہے کئی تو صحبہ کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے ایک دن رسول اللہ سے یہودی نے گوڑے کا معاملہ کر لیا ایک گوڑے کے لیندین کا معاملہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقم دینے کے لئے گھر کی طرف آئے واپس پہنچے کہاں میرا آپ کا معاہدہ نہیں ہوا معاہدہ اللہ رسول اللہ کو کہنا شروع ہو گیا کہ میں نے آپ کو سودا کیے ہی نہیں بیچے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میرا گواہ بنے گا ابو حضیمہ انساری نے کہا میں ادھر مجود نہیں تھا لیکن اپنی ایمان کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں جو آسمان کے رب پہ جھوڑ نہیں بولتا وہ ایک چھوٹے سے سودے کے اوپر کیسے جھوڑ بولے گا کیسے جھوڑ بول سکتا ہے اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضیمہ تو تو سودے کے وقت مجود نہیں تھا تو کیسے گواہی دے رہے انہوں نے یہ ساری تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج کے بعد حضیمہ انساری اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہوگی کہ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیئے اور آپ کو پتا ہوگا زید بن ثابت نے بحاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے حدیث کی ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب قرآن کو جمع کر رہے تھے قرآن پاک کی ایک آیت ایسی تھی جو کسی صاحب بھی کے پاس لکھی بھی نہ ملی سنی بھی تو لوگوں کو یاد تھی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے لکھی بھی کسی کے پاس نہ ملی حتیٰ کہ لوگ ڈونٹے ڈونٹے پوچھتے پچھاتے حضیمہ انصاری کے پاس آئے آیت کو سنا بھی مہنے ہوا ہے اور یہ آیت یہ ہے یہ ہے یہ ہے اس کو قرآن پاک میں لکھ دے زید بن صحابت کہنے لگے کیسے لکھ دوں جبکہ ایک قانون اور قلیہ اور قائدہ بن گیا ہے کہ ہر آیت کی گواہی دے دے والے دو سکہ مسلمان گواہ ہوں گے تو قرآن پاک میں ڈالی جائے گی ابو حریرہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اس اکیلے جی گواہی دو کے برابر ہوگی اور شاید یہ آج ہی دن کے لیے ارشاد فرمایا ہو کیونکہ قرآن پاک بھی اللہ نے محفوظ رکھنا تھا اور میرے بھائیو یہاں سے یہ بات سمجھاتی ہے جس طرح صحابہ نے قرآن پاک کو محفوظ رکھا ہے جس طرح صحابہ نے گواہی دے کے صحابہ اس قرآن کے گواہ ہیں کسی صحابی نے کوئی آیت قرآن پاک میں گواہی دی کہ اس جگہ میں نے سنی ہے قرآن پاک میں رکھ دی گئی ہے قرآن کتاب کی شکل میں آسمان سے نازل نہیں ہوا آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے قرآن کتاب کی شکل میں آسمان سے نازل ہو کے گارِ حرا کے اوپر نہیں آیا درجہ بہ درجہ بتدریج تئیس سالوں میں نازل ہوا ہے اور صحابہ نے منوان جیسے رسول اللہ پہ اترا اس طرح یاد کیا جس طرح رسول اللہ نے توقیفی انداز میں پڑھایا کہ اترا تو ایسے ہے اب پڑا ایسے جائے گا شروع میں صورت فاتحہ ہوگی بعد میں صورت بکرا ہوگی منوان ویسے ہی صحابہ نے یاد کر کے میرے اور آپ تک پہنچا دیا گویا صحابہ اس قرآن پاک کی زبد کے بھی گواہ ہیں اس وحی کے بھی گواہ ہیں اور اسی طرح اگر صحابہ قرآن پاک منوان میرے اور آپ تک پہنچا رہے ہیں رسول اللہ سے لے کر تو کیا رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں صحابہ نے جوڑ بولا ہوگا آپ کو کسی نے مغالطہ دیا ہے ان کارِ حدیث کے فتنے معاشرے میں عام ہیں کہ رسول اللہ کی یہ بات تو مان لے نہیں ہیں کہ صورت فاتحہ قرآن کا حصہ ہے رسول اللہ کی یہ بات تو مان لے نہیں ہیں کہ اقرآ پہلی وحی ہے لیکن آئے گی آہر میں لیکن رسول اللہ کی باقی کوئی بات نہیں ماننی یہ قرآن بھی وحی رسول کے بغیر حدیث رسول کے بغیر تیرے اور میرے اوپر نازل نہیں ہوا نہ تو کہہ سکتا یہ قرآن ہے نہ میں کہہ سکتا کس نے بتایا اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو تجھے اور مجھے پتا لگا یہ قرآن ہے انشاءاللہ مساک مدینہ کی جو چند اہم شکے رہ گئی ہیں اس حوالے سے اگلے خطبہ جمعہ میں اس کو مکمل کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے